اسلام علیکم امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے ہماری یوکے ویزٹ ویزا کو لے کے کافی ساری ویڈیوز آئی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ تمام کوئسٹن جو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھتے ہیں لوگ مجھے ڈائریکٹ فون کر کے وہ کوئسٹن پوچھتے ہیں ہم ان کے آنسر کریں آپ کو تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن دے سکے ہیں ایک کوئسٹن جو بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ سپانسرشپ کا کیا رول ہے ویزٹ ویزا کی اپلیٹیشن کو لے کے کتنا امپورٹنٹ ہے سپانسر یوکے ویزٹ ویزا کو لے کے تو میں اکثر لوگوں کو سٹیٹ ہوئے کہتا ہوں کہ یار سپانسر کا جو رول ہے وہ شاید صرف ٹونٹی پرسنٹ یا ٹھرٹی پرسنٹ کے قریب رول ہے سپانسر کا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اپلیکنٹ کے اون سرکمسٹانسیز ہیں دیکھیں جب آپ سپانسرشپ لگاتے ہیں سپانسرشپ میں آپ نے سپانسرشپ ڈیکلیریشن لگائی جو سپانسر آپ کو کر رہا ہے اگر وہ بریڈش ہے یا سیڈل سٹیٹس ہے اس کے پاس اس کا اپنے بریڈش پاسپورٹ کی کاپی لگائی کچھ پروف آف ایڈریسز لگائے اگر وہ سپانسر آپ کو ٹکٹ بھی سپانسر کر رہا ہے آپ کو اکاموڈیشن بھی سپانسر کر رہا ہے اس صورت میں آپ سپانسر کے انکم کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی لگاتے ہیں اگر وہ سیلوڈ پرسن ہے تو اس کی سیلری سلپ لگا رہے ہیں بینک سٹیٹمنٹ لگا رہے ہیں اور ایمپلائیمنٹ ڈیٹر لگا رہے ہیں اسی طرح اگر وہ سیلف ایپلائیڈ ہے تو اس کے بزنس ریلیٹیڈ ڈاکومنٹس لگا رہے ہیں تو سپانسرشپ میں وہ یہ اس چیز کو منشن کرے گا کہ میرے یہ ریلیٹیو آ رہے ہیں یا میرے دوست آ رہے ہیں یا میرے پیرنٹس آ رہے ہیں ان کی جو بورڈنگ اینڈ لوجنگ ہے وہ ساری میری ذمہ ہے ان کی ٹکٹ بھی میں پیسے پی کروں گا یہ یہاں پہ رہیں گے سارا خرچہ اے ٹو زی میں کروں گا تو یہ ایک فل فلیج سپانسر بن جاتا ہے کہ ایک سپانسر رسپانسیبیلٹی لیتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر ہم رول آف سپانسر کی بات کریں تب بھی یہ ٹوانٹی ٹھارٹی پرسنٹ ہی رہے گا سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اپلیکنٹ کے اون سرکمسٹانسیز ہیں کہ اپلیکنٹ آہ انڈیا سے اپلائی کر رہا ہے پاکستان سے بنگلہ دیش نیپال سے کہیں سے بھی اپلیکنٹ اپلائی کر رہا ہے میڈلی سے اپلائی کر رہا ہے تو اپلیکنٹ کے اپنے سرکمسٹانسیز کیا ہیں کیا وہ اپلیکنٹ کی اتنی انکم ہے کہ وہ یہ ٹریول کو افورڈ کر سکتا ہے کیا اس کے پاس سیونگز ہیں کیا اپلیکنٹ کی سٹرونگ ٹائز ہیں کہ وہ جائے گا اور جا کے واپس بھی آئے گا اس طرح کی سب چیزوں کو کنسیڈر کیا جاتا ہے آپ کی اپلیکیشن میں تو رول آف سپانسر سپانسرشپ جو بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو اس کا جو ویٹیج ہے یا اس کی جو ویلیو ہے آپ کی اپلیکیشن میں ٹونٹی ٹھرٹی پرسنٹ ہے آپ کے اپنے پرسنل سرکمسٹانسیز میری پچھلی ویڈیوز اگر آپ نے دیکھی ہیں تو اس سے آپ کو پتا لگا ہوگا کہ فنانچل ریکوارمنٹس آپ نے پوری کنمی ہے سٹرونگ ٹائز کے بارے میں وہ آپ کو بتانا ہے یہ اپلیکنٹ نے خود بتانا ہے تو میں بار بار لوگ کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سپانسرشپ پہ زیادہ فوکس نہ کریں ایک یہ میتھ ہے ایک غلط فہمی ہے کہ اگر سپانسر مل گیا تو ہمارا ویزا لگ جائے گا دیکھیں جتنا بڑا مرضی بزنسمن یوکے میں ہے برٹش نیچنل ہے اور آہ وہ آپ کو سپانسر کر رہے لیکن آپ کے اپنے سرکمسٹانسیز ہی آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تو کیسے ویزا لگے گا آپ کا اور آہ کوئی ہارڈ اینڈ فاس رول ہی نہیں ہے کہ سپانسرشپ ہوگا تو ویزا لگے گا میں نے تو آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ کسی کا سپانسر بہت سٹرونگ ہے اور اس وجہ سے اس کا ویزا لگ گیا میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا اور اگر آپ ایسی مزید انفرومیشن چاہتے ہیں کوئی ٹاپک آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پوچھنا ہے تو مجھے کومنٹ میں آپ بتائیے میں کوشش کروں گا آپ کو ایسی انفرومیشن دوں جس سے آپ کا فائدہ ہو سکے اس کے لئے اگر آپ مجھ سے اپارنمنٹ فائدہ ہوگی شكرا لیم